السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی دنیا میں منافقین کی کمی نہیں ہے ہر جماعت میں ملیں گے ہر گروہ میں ملیں گے سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں ہر جگہ پر کچھ لوگ بڑی منافقت کرتے ہیں منافقت کے انداز مختلف ہوتے ہیں دعویٰ کچھ ہوتا ہے اور عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے آپ کو میں مثال دوں ڈاکٹر آمین لیاقت رفضی شیعہ نے یہ کہا کہ مجھے صحابہ سے محبت وحابی سے نفرت صحابی سے محبت اور وحابی سے نفرت دیکھیں اس کا جھوٹ پھر ایک کلپ میں وہ کہتا ہے نبیوں کو بیٹیاں دینے والے کہاں مر گئے تھے صحابہ میں بھی جو سب سے آلہ اور افضل ہیں آلہ ترین ہیں امام کائنات کے محبوب ترین ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں دی اور جن کے ایمان کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نبی جس سے سب سے زیادہ محبت کریں اور اس کے بارے میں یہ کہے کہ بیٹیاں دینے والے کہاں مر گئے تھے یہ کس کو کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کہتا ہے مجھے صحابی سے محبت وہابی سے نفرت اس نے تو صحابی سے بھی محبت نہیں کری صحابہ میں جو سب سے زیادہ پوری امت میں بلند و بالا ہے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق ان سے ہی نفرت کے الفاظ کہہ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے صحابی سے محبت وہابی سے نفرت وہابی کس کو کہتے ہیں صحابی تو وہ ہوا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا دیدار ہوا اسلام کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں انتقال ہوا یہ صحابی ہے دوسرا وہابی کس کو کہتے ہیں رب تبارک و تعالی نے کلام پاک میں اپنا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے دعایہ کلمات کے ساتھ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب اے لَا بے شک تو ہی وہاب ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہوگا پاکستانی کہلائے گا ہندوستان سے ہوگا ہندوستانی کہلائے گا بنگال سے ہوگا بنگالی کہلائے گا جس کا تعلق وہاب سے ہوگا وہ وہابی کہلائے گا ان بیمانوں کو یہ کہتے ہوئے شرم و حیاء نہیں آتی اور یہی چیز علی مرزا نے بھی جہلمی نے بھی کہہ دی نہ میں ہوں وہابی نہ میں ہوں فلاں فلاں میں تو ہوں کتابی اور کتاب سے مراد اگر قرآن کریم ہے اور نبی کی سنت ہے تو کیا قرآن نے اور نبی کی سنت والی کتابوں نے یہ سکھایا ہے تو کہ یہ کہہ کہ مجھے وہابی سے کوئی محبت نہیں ہے یہ دوگلہ پالیسی اپناتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں درحقیقت یہ اسلام کے خیرخواہ نہیں ہے اسلام کے دشمن ہیں ان کو سمجھی اچھی طرح سے اور ایسے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہی نہیں جو صحابہ پر بھی تبرہ کریں لانتان کریں صحابہ کی عزت سے بھی کھیلیں کہ جن کے ایمان کی گواہی رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دیں اور ایک ایک کا نام لے کر کہ یہ صحابی تو ایسا ہے جی وہ فلانا صحابی تو ایسا ہے اپنے آپ کو تو دیکھو تم خود کیسے ہو اور میں عوام سے یہ کہوں گا ایسے لوگوں کو قطی طور پر سننا پسند نہ کریں ورنہ بہک جائیں گے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ کے جواب دے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ایسے رفزیوں سے ایسے شیعوں سے ایسے بدعقیدہ رکھنے والوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھیں